محسوس کیا جا رہا ہے ابھی ان کا ایک مین مین بندے بھی اٹھائے جا رہے ہیں غلط کام ہے غلط کام ہے یہ نہ انہوں نے اس ملک کے آئین کی خلاف فرضی کیے نہ اس اریاست کی انہوں نے خلاف فرضی کیے جب خود ملک کا وزیراعظم کہہ رہا ہے پوری وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کے مطالبات پانچ چھ مطالبات ہیں وہ سو فیصد جائز ہے پھر وہ مطالبات تسلیم کیوں نہیں کی جا رہے ان کو تسلیم کیا جانا تھا انہوں نے جا کر کے سب کچھ کر کے انہوں نے یہ کہا کہ بس یہ تمام یہ اس وقت فاتہ ٹیک ہوگا جب اس کو زم کیا جا آپ نے فاتہ کو زم کیا آج وہاں پہ کیا صورتحال ہے وہ صورتحال ٹیک نہیں ہوگا آپ نے جو وہاں دہشتگرد بسائے ہیں جو دہشتگردوں کو آپ نے تربیت دی ہے جن کے آپ نے مراکز قائم کیے ان دہشتگردوں کے ان فرقہ واریت کے قوتوں کو ان انتہا پسند کی قوتوں نے آج پرسو پر پشاور پہ حملہ کیا ہے پھر وہاں پہ جو ہے نا بائیس بے گناہ لاچار اور غریب لوگ اور این پی کے رہنما کا وہاں پہ شہدت ہوئی ہے تو یہ ابھی صبح آج بنوے یہ واقعہ ہوا ہے تو یہ اس طرح ختم نہیں ہوگی جب تک آپ بیانیاں چینج نہیں کریں گے جب تک آپ اس فرقہ واریت اس انتہا پسندی کا جو بیانیاں ہے جس کا ہم سپورٹ کر رہے ہیں ہماری ریاست یہ جب تک ختم نہیں ہوگا یہ دہشتگدی ختم نہیں ہوگی آج بھی جو اے نا ایک ایک مسجد میں بیٹھ کر کے سٹیج پہ بیٹھ کر کے ایک ملہ زہر اگل رہا ہے ایسا زہر اگل رہا ہے وہ اوپن کہہ رہا ہے وہ اسلام آباد کے سڑکوں پر وہ بیس دن تک بیٹا رہا زہر اگل رہا تھا یہ ریاست اتنی کمزور تھی کہ اس کو کچھ نہیں کرسے اس کے ساتھ معاہدے کیا گئے یہ کیوں کر ایسا ہوا اس کے پیچھے چالیس پچاس سال کی تاریخ دی جب ہم نے خود ان دہشتگردوں کو پالا جب ہم نے خود ان کی تربیت کی جب ہم نے خود ان کو پالا پوسا جب ہم نے خود ان کو مواد فرم کیا آج کس طرح ہم ایک دن میں اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا جب تک پوری ریاست جو ہے نا پورے لوگ اس بیانے کے خلاف ایک مدبادل بیانیاں نہیں دیں گی سر پی ٹی ایم کے حوالے سے دو بیانیاں ایک بیانیاں یہ ہے کہ یہ مستقبل میں ایک سیاسی پارٹی بن سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ان کے وہ پرامن ہیں لیکن ان کو اتنا حریس کیا جا رہا ہے تو وہ وائلنٹ ہو سکتی ہے وہ جس طرح بلوچ سپریٹس جم آتے ہیں اس کا روپ اختیار کر سکتی ہیں آپ اس بارے میں کیا کہیں گے اور آپ کیا ان جب وہ بیانی آ جائیں گے اس میں بھی سپورٹ کرتے رہیں گے نہیں ہم جمہوری لوگ ہیں ہم نے کبھی بھی وائلنٹ کی بات نہیں کی آج تک پشتنخواہ ملی عوامی پارٹی کی یہ ہسٹری رہی ہے ہم نے انیس سو انتیس میں خان شہید عبدالسامت خان اچکزے نے جدوجید کا آغاز کیا آج دو آزار آٹارہ ہے یہ کم و بیش ابھی نوے سال پورے ہونے کو جا رہا ہے ہم نے پورے نوے سال میں ایک دن کے لیے ہم نے وائلنٹ کی بات نہیں کی ہم نے جو اے نا برداش کی بات کی ہم نے تحمل کی بات کی ہم نے عدم تشدد کی بات کی ہم کبھی بھی اس راہ پہ چلنے والے لوگ نہیں ہیں البتہ ہم جمہوری انداز سے برپور طریقے سے احتجاج کریں گے اسی لئے ہم نے پی ٹی ایم کا ساتھ دیا ہے اسی لئے پی ٹی ایم بھی انہوں نے ایک جمہوری راستہ لیا ہے پی ٹی ایم نے بھی کبھی وائلنٹ کی بات نہیں کی انہوں نے بھی کہا کہ ہم جمہوری طریقے سے جلسے جلوس کے ذریعے اڑتالوں کے ذریعے اور درنوں کے ذریعے ہم اپنی بات منوائیں گے انہوں نے آج تک تو کوئی بات کی وائلنٹ کی بات نہیں کی نہ ہم نے پشتنخواہ ملیا اور پارٹی نے بات کی ہم نے ہمیشہ برداشت کی بات کی سر آخر میں عوام کے لئے کوئی پیغام اپنے وارٹرز کے لئے کوئی پیغام الیکشن کی آمد آمد ہے ہم نے دو آزار تیرہ میں ہمیں عوام نے ووڈ دیا اور یقیناً عوام نے ہم پہ بروسہ کیا عوام نے اپنا امانت ہمارے حوالے کیا اور آج ہم دوسری مرتبہ ان کے پاس جا رہے ہیں اور آج ہم بالکل شرمیندہ ہو کے نہیں جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے پانچ سال میں ہلکہ پی بی فائف میں جب آج تین آلکوں پہ مشتمل ہے پی بی تیس ہکتیس بتیس پہ ہم نے وہاں ترقیاتی کاروں کا جال بچا دیا ہے سب سے پہلے میں نے پچیس سکولوں کے لئے زمین خریدی ہے وہاں میں نے شاندار بلڈنگ بنائے آج ان پچیس سکولوں میں دس آزار بچے اور بچیاں وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے دس آزار بچے اور بچیاں وہاں پہ جا کر کے تعلیم حاصل کر رہی ہے ہم نے متعدد سکولوں میں ہم نے ایڈیشنلز روم بنائے ہم نے وہاں بنیادی ضروریات کو پوری کیا ہے ہم نے یہاں خان شہید عبدالسحمت خان اچھگزی کے نام سے انٹر کالج قائم کیا ہم نے ارواشات مرہوم عبدالرحیم خان مندخل کے نام سے دو پبلک لیبرری ہے گرلز کے لئے ایک بوائز کے لئے ہم نے لیبرری قائم کی ہے ہم نے بیسک الک یونٹ ہم نے بنائے ہیں وہ آج وہاں پہ لوگوں کو سہولت علاج معالج کی سہولت فرام ہو رہی ہے ہم نے علاقے کے لئے چار ایمبولنس ہم نے خریدی ہے ہم نے یہاں پانی کے مسئلے کے حل کے لئے ہم نے مختلف علاقوں میں کوئی ستر ٹو ویل ہم نے لگائے ہیں ہم نے یہاں پر لاکوں فٹ ہم نے نالیا بنائی ہے درجنوں درجنوں ہم نے یہاں سڑکے بنائی ہے ہم نے ایسٹرن بائی پاس چالو بہوڑی سے لے کر کے پھر سبی روڑ تک اس کو دورایا بھی بن رہا ہے انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچ گیا ہم نے ایسٹرن بائی پاس سے غلجی کالونی غوصابات لوڑ کاریز بڑے چابات کے لئے ہم نے ایک نیا لنک روڈ بنا دیا ہے ہم نے یہاں دو سو گاؤں کلیوں کو ہم نے سینکڑوں ٹرانسفارمار پولز ہم نے دیئے ہے ہم نے پہلے دو سال میں ہم نے یہاں سٹوڈن کے لئے کوئی چبیس سو سٹوڈن کے لئے ہم نے یہاں پر سکولرشپ دیئے میڈیکل فنڈ دیئے سپورٹس فنڈ دیئے ہیں علاقے میں دو ڈیمز بنائے ہیں اور سٹریٹ آزاروں ہم نے سٹریٹ لائٹ لگا دیئے ہیں اور اس طرح ہم نے آپ یقین کریں جب ہم عوام کے پاس جاتے ہیں عوام کا اتنا وہ جو ہے نہ خوش ہے اور وہ کہہ رہے کہ آپ ہمارے پاس نہ آیا کریں ہم آپ کو ووٹ دیں گے اس کے باوجود ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے عوام کے پاس جائے اور عوام سے ہماری یہی امید ہے پچیس جولائی کے لئے کہ وہ بڑی تعداد میں نکلیں گے ہزاروں کی تعداد میں نکلیں گے اور وہ درخت پر اپنا مہر لگائیں گے کیونکہ درخت آبادی کا ایک نشان ہے درخت جو ہے نہ ہمارے عوام کو پل دے رہا ہے ہمارے عوام کے لئے وہ سایہ فرم کر رہا ہے اور ترقی کا راز جو ہے نہ وہ درخت میں پناہ ہیں اور سبزے میں ہیں جب درخت ہوں گے تو آبادی ہوگی جب لوگوں نے درخت کٹے پہاڑوں سے تو آج بارش نہیں ہو رہی ہے تو یقیناً درخت ہمارا انتخابی نشان ہے ہمیں عوام سے امید ہے کہ وہ درخت کو ووٹ دیں گے اور درخت جو ہے نہ وہ ہمارے عوام کے لئے کامیابی و کامرانی کا سورج طلوع لے کر آئیں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ